اگر جد ہو جیت کی تو ہار بھی ہرا نہیں سکتی تو ہار بھی ہرا نہیں سکتی تو نمسکار دوستوں سواگت آپ کے اپنی یوٹیوب چینل بچ کلاسز میں اور آج اپن لوگ بات کریں گے کچھ امپورٹنٹ کشنوں کے بارے میں اور وہ بھی کس سے سمبندی تب ہی میں جانکاری دے رہا ہوں دیکھے گا سنڈے کو اپن لوگ جو سم سامی کی دوہزار تیس پڑھتے ہیں وہ ٹوفک وائچ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے اپنا جو کرنٹ افیرس نکل چکا ہے اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے اور اس پلان کے تحت اپن لوگ بات کریں گے ہر سبتہ ایک مینے کے کرنٹ افیرس کی کلاس میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گا بیچ میں ٹھیک ہے نا کبھی بھی آپ لوگوں کو ایک مینے کی کرنٹ افیرس کی کلاس ملیں گی جس میں ایک مینے کا آپ کا کرنٹ افیرس ہو جائے گا جیسے پیچھے نکل چکے مینے جیسے جنوری ہے فروری ہے مارچ ہے سب ہی مینوں کا کرنٹ افیرس اپن لوگ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا تو ایک جام میں میں نے اب کی بار اس کو اس پرکار سے ٹائپ کیا ہے اس پرکار سے کیوشن تیار کیے ہیں کہ ایک جام میں کوئی کیوشن بار نہیں جائے کیونکہ اس میں دیکھو کوئی بھی ایک جام میں کیوشن آتا ہے پر یہ بھی دھارتیوں وہ کہہے کہ کرنٹ کے آدھار پر آتا ہے کوئی چیز ورطمان میں چرچہ میں رہتی ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے وہ چرچہ میں رہتی ہے تو اس سے سمبندیت پرانا کیوشن آپ لوگوں سے پوچھ لیا جاتا ہے اس لیے میں پرانی کیوشنوں کی بھی ساتھ میں بات کرتا ہوا چلوں گا تو آئیے گا شروعات کرتے ہیں کلاس بہت ہی شاندار ہوگی ٹھیک ہے نا تو آج اپن لوگ کس کے بارے میں بات کریں گے وہ میں ایک بار تھوڑا سا بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے دیکھئے گا ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھئے گا بھوگولک آردھک سمسامی کی بھوگولک آردھک سمسامی کی آپ لوگ کہہ سکتے ہو دو ہجار تیس کی اپن لوگ بات کرنے والے ہیں اس میں اپن لوگ جنوری اور پھرووری کا کرنٹ اپھیرز پڑیں گے اور اس میں ٹوانٹی پلس کیوشنوں کی بات کریں گے تو یہ اس کا پارٹ ون ہے اس کے بعد پارٹ ٹو آئے گا اور اس میں دونوں مینوں کا کرنٹ اپھیرز کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن کرنٹ اپھیرز بھوگولک اور کیا ہوگا آردھک ہوگا یعنی جیوگروفی اور ایکونومکس ریلیٹیڈ ہوگا کیونکہ ایکزامی جو آدھیک کیوشن کرنٹ اپھیرز کے آتے ہیں وہ بھوگولک اور آردھک سمسامی کی سے ہی آتے ہیں ان چیزوں کو مدھے نظر رکھتی ہوئے میں نے اس کلاس کو تیار کیا ہے تو اس بار چوکنا مت اس بار چوکنا مت کیونکہ کیوشن یہی سے سپنے والے ہیں اب گارنٹی سے پریقشاں میں کیوشن گارنٹی سے پریقشاں میں کیوشن انہی میں سے آئیں گے تو میرے پیارے ویدھارجیوں کلاسوں کو ادھیک سے ادھیک سیئر کر دو کلاس بہت ہی شاندار ہونے والی ہے اور لاشٹ تک اس کلاس میں بنے رہنا اس کلاس میں بہت ہی انٹریسٹ آئے گا آپ لوگوں کو پڑھنے میں پہلا کیوشن پہلا کیوشن ہے آردھک سرویکشن دو ہزار بائیس تیس دو ہزار بائیس تیس کے انوصار ورس دو ہزار تیس سو بیس میں بھارت کی آردھک وکاس در بھارت کی آردھک وکاس در کتنی انمانیت کی گئی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کلاس کا جو رائٹ اتر ہوگا وہ 6.5 پرتیسط ہوگا کیا ہوگا 6.5 پرتیسط اس میں انمانیت کیا گیا تھا کہ 6.5 پرتیسط سے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو 7.0 پرتیسط تک رہ سکتی ہے ان کے بیچ رہ سکتی یہ انمان لگایا گیا اوپشن کے آدھر پر رائٹ اتر 6.5 پرتیسط ہو جائے گا اب کچھ سامنے جانکاری اپنے لوگ یہاں سے پرابت کرتے ہیں دیکھئے گا کچھ سامنے جانکاری میں اپنے لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں سے کیوشن پوچھ لے کچھ یہاں سے دیکھا آرثیق سرویکشن آرثیق سرویکشن کا مطلب ہوتا ہے آرثیق سمکسہ کیا ہوتا ہے بھئی آرثیق سمکسہ چاہے تو اپنے لوگ آرثیق سمکسہ بولیں اس کو یا پھر آرثیق سرویکشن بولیں بات ایک ہی ہوتی ہے آرثیق سمکسہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں یہ آرثیق سمکسہ جاری کون کرتا ہے اور کب جاری ہوتی ہے تو جاری کون کرتا ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو ویت منترالے جاری کرتا ہے ویت منترالے کے دوبارہ جاری کی جاتی ہے ویت منترالے جاری کرتا ہے پرتی وارس جاری ہوتی ہے پرتی وارس پرتی وارس جاری ہوگی اور یہ جاری ہوتی ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی جو بجٹ آتا ہے سنسد میں بجٹ سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے ایک دن پہلے سنصد میں سنصد میں رکھا جاتا ہے اس کو آرتک سمکشہ کو ٹھیک ہے نا تو سنصد میں رکھا جاتا ہے آرتک سمکشہ کو یہاں سے کیوشن پوچھ لے کہ بھئی اپنے بھارت میں پہلی بار آرتک سمکشہ کب جاری کی گئی بھارت میں پہلی بار آرتک سمکشہ کب جاری کی گئی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بھارت میں پہلی بار پہشٹ بار آرتک سمکشہ جاری ہوتی ہے یعنی ورس گونی سو پچاس تھی ہے ورس گونی سو پچاس اکان میں پہلی بار آرتک شمکشہ جاری کی گئی تو جاری کرنے والا منطرہ لے کون سا ویت منطرہ لے ہو گیا یعنی کب جاری ہوتی ہے پرتی ورس ہوتی ہے اور بجٹ سے ایک دن پہلے کہاں جاری کی جاتی ہے سنسد میں اس کو پرستود کیا جاتا ہے اور پہلی بار کب کیا گیا گیا گونی سو پچاس اکان میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ کیسے جنب پہ آتے ہیں اگلا کیسے م associate ard burn جگ موہن ریڈی مکہ منتری جگ موہن ریڈی کون بھئی جگ موہن ریڈی کے دوار جگ موہن ریڈی نے آندر پردیس کی نئی رازدانی آندر پردیس کی نئی رازدانی کسے بنانے کی گوشنا کی بھئی ٹھیک ہے نا تو دیان رکھنا آندر پردیس کی نئی رازدانی بنانے کی گوشنا کی گئی اوپشن ہے کرنول ہے ہیدر آباد ہے کرنول ہے کرنول ہے ہیدر آباد ہے امرہ وطی اور ویسا کا پٹنم یہاں پر جو رائٹ اتر ہوگا اس کیوشن کا تو رائٹ اتر ہوتا یہاں پر آپ لوگ کہہ سکتے ہو ویسا کا پٹنم کیا ہوتا ہے بھئی ویسا کا پٹنم اس کیوشن کا بلکل صحیح اتر ہوگا آپ دیکھئے گا کیوں سامانی کیوشن اس سے سمجھ دیتا آپ کو دھیان رکھنے سیاں اندر پردیس اپنے بھارت میں باسا یادار پر گٹیت ہونے والا پہلا راجے تھا ایک اکٹوبر گونی سو تریپن کو یہ مدراز سے الگ ہوتا ہے بھئی کس سے الگ ہوتا ہے مدراز سے الگ ہوا اور باسا یادار پر گٹیت ہونے والا اپنے بھارت کا پہلا راجے کون سا بن گیا بھئی اندر پردیس بنا ایک اکٹوبر گونی سو تریپن کو جب یہ اندر پردیس اس مدراز سے الگ ہوتا ہے تو اس سمجھ اس کے رازہ نہیں کیا رکھی گئی تھی دھیان رکھنا کرنول کو اس سمیں اس کے رازانی رکھا گیا بعد میں اس کے رازانی پریورتی تو ہوتی ہے اور اس کے رازانی کیسے رکھا جاتا ہے بھئی حیدر آباد کو رکھا جاتا ہے یہ حیدر آباد موسی ندی کے کنارے اسی سہر ہے کونسی ندی موسی ندی کے کنارے اسی سہر ہے بھئی ٹکہ نا آپ لوگ کہہ سکتے ہو اس کے بعد ورس 2017 میں ورس 2017 میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو پردھان منتری نرندر مودی کے دوارہ جب آندر پردیس اور تیلنگانہ کا بھی بازن ہو گیا تھا دیکھو اس کے بارے میں بھی ایک شامنی سا کیوشن دھیان رکھنا یہ جو ایک دو جون دو ہزار چودہ کو دو جون دو ہزار چودہ کو اپنے بھارت میں تیلنگانہ کا گٹھن ہوتا ہے بھئی اور تیلنگانہ کا گٹھن تیلنگانہ کا گٹھن ہوتا ہے تیلنگانہ کا گٹھن ہوتا ہے اس کا گٹن آندر پردیس کا ویباجن کر کے بنائے گیا اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ ویباجن کا بودہ دہت دو جون دوہزار چودہ کو ویباجن ہو گیا ویباجن کے پرنام شروع یہ کہا گیا کہ آگامی دس ورس کے لئے دونوں کی رازدانی سیوکت روپ سے کیا رہے گی حیدرہ باد رہے گی لیکن کیا ہوا ورس دوہزار سترہ میں پردان منتری نریندر موڈی کے دوارا آندر پردیس کی آگامی نوینطم رازدانی کی آدھار صلح رکھی جاتی ہے اور یہ آدھار صلح آندر پردیس کے گھنٹور جلے میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کرشنا ندی کے کنارے رکھی گئی کون سی ندی کے کنارے کرشنا ندی آپ سے کوشن پہنچ دا امرا وطی کون سی ندی کے کنارے اسی سہر ہے کرشنا ندی کے کنارے اسی سہر ہے دھیان رکھنا اس کا ڈی جائن سنگاپور کی سرکار نہیں کیا کس نے کیا سنگاپور کی سرکار نہیں کیا آتا ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو اس کا موڈل کونسا بھئی سنگاپور موڈل تھا اور کہا گیا کہ یہ اپنے بارت میں بسنے والی پانچویں نیوجیت کونسی نیوجیت پانچویں نیوجیت راز دانی ہوگی کونسی نیوجیت راز دانی ہوگی پانچویں نیوجیت راز دانی ہوگی لیکن یہاں پر اسی تھی یہ ہوئی کہ ان راز دانیوں کو لے کر کے کیا ہو گیا بھئی ویواد اتپن ہو گیا کیا ہوا ویواد ہوا اور ویوادوں کے بیچ آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہو 31 جنوری 2023 کو 31 جنوری 2023 کو جگ موہن ریڈی کے دوارہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو ویسا کا پٹنم کو اس کی نئی رازدانی بنانے کی گوشنہ کر دی گئی ٹھیک ہے نا اس پرکار سے اس کی نوینطم رازدانی کون سی بنے گی ویسا کا پٹنم دیکھو دیان رکھنا ویدارتویاں پہ ویسا کا پٹنم اپنے بھارت میں پہلا بندرگاہ آدھاریت لوئسپات کا کارکھانا یعنی بھارت کا ایسا پہلا بندرگا جہاں لوئسپات کا کارکھانا استعبیت کیا گیا وہ کون سا تھا بھئی ویسا کا پٹنم ہی تھا کون سا تھا ویسا کا پٹنم اپنے بھارت میں جہاج بنانے کا پہلا کارکھانا جہاج بنانے کا پہلا کارکھانا یا جلیان بنانے کا کار کھانا بھی کون سا استعابیت ہوا تھا بھئی ویسا کا پٹنم میں ہی استعابیت کیا گیا نیکس ڈیوشن دیکھیں آدانی سمودوارا آدانی سمودوارا آئیپا بندرگاہ کا آدھی گرین کیا گیا کس دیس میں ہے کس دیس میں ہے تو دوستوں دھیان رکھنا یہاں پہ اس کا رائٹ اتر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ اتر کیا ہو جائے گا بھمت ساگر کی کنار ہی استعابیت ہے رومن ساگر بھی بولتے ہیں اور اسی کو روم ساگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی سید کالین ورسہ ماوٹ ماوٹ کی عطبتی کہاں سے ہوتی ہے بھمت ساگر سے بھئی ٹھیک ہے نا تو ماوٹ ماوٹ کی خطپتی کہاں سے ہوتی ہے بھومت ہے ساغر اور ماوٹ اپنے بھارت میں سیت ریتوں میں سیت ریتوں میں اتر پسیم میں ہونے والی ورسہ بھئی کہاں پر ہونے والی یعنی اتر پسیم میں ہونے والی ورسہ کا روپ ہوتا ہے اب دیکھئے گا یہاں پر ابھی پچھلے دنوں ایک بندرگہ ہو رہایا تھا چرچہ میں جس کو اپنے لوگ بولتے ہیں چابہار چابہار پورٹ کہتے ہیں بھئی یہ چابہار پورٹ کہاں پر ہوتی ہے یہ ایران کا بندرگہ ہے کس کا بندرگہ ہے ایران کا بندرگہ دیکھئے گا ورسہ 2017 میں اس بندرگہ سے اپنے بھارت کے کانڈلا بندرگہ کو کون سا بندرگہ کو کانڈلا بندرگہ یہ اسیت ہے گجرات میں اس کو جوڑنے کی گوشنہ کی گئی بھارت میں انتر راشتے ویعاپار کو بڑاوہ دینے کے لیے ایران کے چابہار پورٹ کو گجرات کے کانڈلا بندرگہ سے جوڑنے کی گوشنہ کی گئی تھی اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو کانڈلا بندرگہ کا ورطمان میں نام پریورتی تو چکا ہے اور اس کا نیا نام ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی پندیت دین دیال پندیت دین دیال اپاد ہے بندرگہ اس کا نام رکھا گیا ابھی پچھلے دنوں اپنے بھارت میں ایک بندرگہ کا نام اور پریورتی تو آ تھا وہ بندرگہ آپ کا کونسا ہی ڈیان رکھنا کولکاتا بندرگا کون سا بندرگا کولکاتا بندرگا ہے اور کولکاتا بندرگا کا جامعہ نیا نام کیا رکھا گیا شامپرساد شامپرشاد مکردی شامپرساد مکردی بندرگا اس کا نیا نام رکھا جاتا بی ٹھیک ہے نا اس پرکار سے کولکاتا بندرگا کا نایے نام ساما پرساد مکرجی بندرگا کانڈلا بندرگا کا نایے نام پنڈی دین دیل اوپا دے بندرگا اور کانڈلا بندرگا ہی اپنے بھارت کا اپنے بھارت کا پہلا بیاپار مکت بندرگا گوشت کیا یعنی ٹیکس پری بندرگا بھی کونسا اپنا کانڈلا بندرگا ہے بھئی کی کنا اور بھارت میں کرک ریکھا کے سب سے زیادہ نزدیک کسید بندرگا بھی کونسا ہوتا ہے کانڈلا بندرگا question آجائے بھارت کا پراشین تم بندرگا ہے تو بھارت کا پراشین تم اور کرتری مندرگا کی بات کرتے ہیں تو وہ چننی بندرگا ہے بھئی کونسا ہے چننی بندرگا آپ لوگ کہہ سکتے ہو پراشین تم کرتری مندرگا کا ادھارن کونسا بھی آپ کا چننی بندرگا ہے کونسا بندرگا ہے چننی بندرگا دیکھئے گا یہاں پر بات کرتے ہیں اپنے بھارت کا سب سے بڑا بندرگاہ کونسا ہے سب سے بڑا بندرگاہ کونسا ہے تو سب سے بڑا بندرگاہ ممبئی ہوتا ہے اور سب سے بیس بندرگاہ بھی کونسا ممبئی اپنے بھارت میں تیرا پرموک بڑے بندرگاہ بھی تیرا بڑے پورٹ ہیں کتنے ہیں تیرا بڑے پورٹ ہیں بھئی ٹھیک ہے نا اتنا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے یہاں سے next question پہ چلتے ہیں آگلا question ہے question number 4 یونیس کو یونیس کو نے یونیس کو نے کس دیس کے اوڑی سا سہر کو کترے میں ایک ویسو دروور اسطل کے روپ میں سوچی بد کیا ہے ویسو دروور اسطل کے روپ میں سوچی بد کیا ہے ایک اچھا کیوشن ہے یہاں سے دیکھئے گا یونیس کو نے کس دیس کے اوڑی سا سہر کو کترے میں ایک ویسو دروور اسطل کے روپ میں سوچی بد کیا تو دھیان رکھنا ہوئی اپشن ہے آپ کے پاس میں یکرین بھارت سربیا اور دکشنی کوریا اس کیوشن کا بالکل رائٹ اتر کیا ہوگا یکرین ہوگا بھئی کونسا ہوگا یکرین گلتی سے بھارت کو ٹک مت کر دینا اوڈیسا اوڈیسا سہر کہاں کا ہے یکرین کا ہے اور پریہ ویدارتیوں خاص بات یہ ہے کہ ابھی دو ہزار بائیس سے دو ہزار بائیس سے یہاں پر کیا چل رہا ہے بھئی یود چل رہا ہے کس کے ساتھ رسیہ کے ساتھ روس کے ساتھ یود چل رہا ہے اور اس بیچ یونیسکو کے دوارہ وہاں کے ایک اسطل کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ویسو دروار اسطل کے روپ میں مانتہ دینا ایک بہت ہی بڑی بات ہے ایک بہت ہی بڑی بات ہے اس لئے آپ لوگوں کو ایک ویشن ایگزام میں پہنچ سکتا ہے اور اوپشن میں آپ کو بھارت بھی دیا جائے گا اس بات کو بھی آپ لوگ جان رکھیں ابھی تھوڑا سا اور بات کرنی یونیسکو کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں دیکھئے گا دوستوں یونیسکو کا پورا نام کیا ہے یونیسکو کا پورا نام کیا ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا پورا نام ہوتا ہے سیوکت راشترے سیوکت راشترے سیکسک ویگیا نیک ویگیا نیک سانسکرتک سانسکرتک سنگٹن جی اس کا پورا نام ہے بھئی دیکھے گا یونیسکو کا پورا نام کیا ہو گیا یونیسکو کا پورا نام کیا ہو گیا یونی سیوکت راشترے سیکسک ویگیا نیک سانسکرتک سنگٹن بھئی ٹھیک ہے نا اس سنگٹن کی جو اسطاپنا ہوتی ہے سولہ نومبار گونیسکو پہنٹالیس کو اسطاپنا کی گئی اور اس کا مکہل ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہاں اسی تھے اس کا مکہل ہے پیریس میں کہاں اسی تھے بھئی پیریس فرانس میں اس کا مکہل ہے اسی تھے پیریس فرانس میں اس کا مکہل ہے اسی تھے اس میں جو سدس سے دیس ہیں سدس سے دیس کتنے ہیں تو سدس سے دیسوں کی سنگٹیہ ایک شو تران میں یہاں پہ کتنی ہے بھئی ایک شو تران میں سدس سے دیس ہیں اب دیکھے گا یہاں سے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے دورا مانیت اپرابت ویسو میں سب سے دیکھ ویسو دروہ ریسل کہاں پر ہے بھئی تو شارودک ویسو دروور اسطل شارودک ویسو دروور اسطل اٹلی کے پاس ہیں اور اٹلی میں سنکھے کتنی ہے بھئی اٹھاون ہے کتنی ہے بھئی اٹھاون سب صدیق ہے اپنے بھارت میں بات کریں تو بھارت میں یونیسکو سے مانتہ پرابت ہے ویسو دروور اسطل کتنے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ان کے سنکھے کتنی ہے یونیسکو تین سرینی میں مانتہ دیتا ہے کتنی سرینی میں تین سرینی میں مانتہ دیتا ہے دیکھئے گا اپنے سارودک تو ہیں تمیل لڑو میں کہاں پرے سب سے زیادہ سوری یہ مہاراشترا ہے کہاں بھئی مہاراشترا میں سب سے زیادہ مہاراشترا میں ان کی سنکھیں کتنی ہیں بھئی پانچ ہے سب سے زیادہ ٹھیک ہے نا تین سرینیاں کون کون سی ہیں تو اس میں ایک تو ہوتی ہے سانسکرتک سرینی ایک ہوتی ہے سانسکرتک سرینی اور ایک ہوتی ہے پراکرتک سرینی اور ایک ہوتی ہے مصرد سرینی مصرد سرینی یعنی سانس کرتی کی اسطل پرا کرتی کی اسطل اور مصرد اسطل اس پرکار سے تین روپوں میں مانیتہ دیتا ہے اس میں اپنے بھارت کے ٹوٹل اسطل کتنے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس میں 32 آتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں تو ٹوٹل ساتھ ہیں اور اس میں بات کرے تو ماتر ایک ہے اب کیوشن یہاں سے بن سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کیوشن پوچھے گا یونیس کو سیمانیت اپرابت اپنے بھارت کا ایک ماتر ایک ماتر مصریت ویسو دروبر اس طرح کونسا بھئی تو وہ کنچن جنگ ہے بھئی کونسا ہے کنچن جنگا کنچن جنگا ہے اور کنچن جنگا نیشنل پارک کنچن جنگا نیشنل پارک کہاں پر اسی تھی بھئی یہ سکیم راجی مصریت ہے کہاں اسی تھی ہے سکیم راجی مصریت یونیس کو سیمانیت اپرابت اپنے بھارت کا ایک ماتر مصریت ویسو دروور اس طرح بھی اب دیکھئے گا یہاں سے اور بھی کسٹن آپ لوگوں سے پہنچ سکتا ہے کہ بھارت میں پہلی بار یونیس کو نے مانیتہ کس کو دی دیکھئے گا پہلی بار مانیتہ بھارت سے بھارت میں پہلی بار مانیتہ ملتی ہے گنی سو تراسی میں اور گنی سو تراسی میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایک تو آگرہ کا قلعہ بھئی آگرہ کا قلعہ تھا ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہاں پر آگرہ کا تاج محل تاج محل بھئی ٹھیک ہے ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایجنتہ کی گفہ ایجنتہ کی گفہ ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایلورہ کی گفہ ایلورہ کی گفہ ٹھیک ہے نا یہ ایجنتہ اور ایلورہ کی گفہ دونوں کہاں کی ہیں مہاراشتر کی کہاں کی ہے بھئی مہاراشتر کی ہیں جبکہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو آگرہ کا قلعہ اور آگرہ کا تاج محل کہاں پر بھئی یوپی میں ہیں یہ دونوں کہاں پر ایستیت ہیں یوپی میں ایستیت ہیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں یوپی میں ہیں اور یہ دونوں مہاراشتہ میں گنیس سو ترسی میں پہلی بار یونیسکو کے دورہ ان کو مانیتہ ملتی ہے نیکسٹ اپنے لوگ آگے بات کریں اس میں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو پہلی بار تو مانیتہ ان کو ہو گئی چالیس و اسطل کونسا ہے چالیس و اسطل کونسا ہے تو چالیس وعیصل آپ کا دھولا ویرہ ہے کونسا بھئی دھولا ویرہ یہ دھولا ویرہ کہاں پر ہے بھئی یہ دھولا ویرہ گجرات میں ہے کہاں پر ہے گجرات میں بھئی دو ہجار اکیس میں مانتہ ملی کم ملی دھولا ویرہ گجرات کو دو ہجار اکیس میں مانتہ ملی اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اسی کو کوٹڑا ٹبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے بھئی کوٹڑا ٹبا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تو دھیان رکھنا اس پرکار سے یہ یونوسکو سے مانتہ پرابت اپنے بھارت کے ٹوٹال اسل کتنے بھئی چالیس ہیں تو یہاں سے ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن آپ لوگوں سے پونچ شکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیوشن ویری موسٹ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ بھارت کے اوڑی سا سہر سے ملتا جلتا نام ہے تو دھیان رکھے آگے چلتے ہیں اگلا کیوشن ہے انتر راشتری سور گٹ بندن انتر راشتری سور گٹ بندن کا نوینطم اصطاکسر کرتا راشتر کونسا ہے ٹھیک ہے آپسن دیا گیا سنگاپور مالی کانگو گن راجے اور میکسی کو تو بلکل رائٹ اتر ہوگا کانگو گن راجے ہے اور یہ کانگو پڑھتا ہے مدی افریقہ میں کہاں اسی تھی ہے بھئی مدی افریقہ میں اسی تھی ہے کانگو مدی افریقہ میں اسی تھی ہے اور یہ مدی افریقہ میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کانگو ندی پر اسی تھی ہے بھئی کانگو ندی یہاں کی ایک پرمک ندی ہے اس کی جو رازدانی ہے نا وہ کسانسا ہے کسانسا اس کی رازدانی ہے اس کی کیپیٹل ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ کون سی ندی کی کنار اسی سہر ہے بھئی کانگو ندی کی کنار اسی سہر ہے Very most important question دیان لکھنا ویسو کی ایک ماتر ندی ویسو کی ایک ماتر ندی جو آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی بھومد ریکہ کونسے ریکہ بھومد ریکہ کو دو بار کاٹتی ہے ریکہ کو دو بار کاٹتی ہے دو بار کاٹتی ہے وہ کونسی ندی ہے تو بھومد ریکہ کو دو بار کاٹتی ہے وہ ندی آپ کی کونسی ہو جائے گی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو ندی کونسی ہوگی کانگو ندی ہوگی دیکھئے گا کانگو ندی افریقہ مادیب کے ایک بہوتی میتون ندی ہے اسے جائرے ندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ کانگو ندی کو ہی مدی افریقہ کا ہائیوے کہا جاتا ہے بھئی تو مدی افریقہ کا ہائیوے مدی افریقہ کا ہائیوے مدی افریقہ کا ہائیوے کون سی ندی کو کہا جاتا ہے تو کانگو ندی کو ہی مدی افریقہ کا ہائیوے بھی کہتے ہیں بھئی کا نا اب جانکاری پرابت کرتے ہیں کس کے بارے میں انتر راشتے سور گٹ بندن کے بارے میں دیکھے گا اس سنگٹن کی استاپنا کب ہوتی ہے اس کی استاپنا کب ہوتی ہے گٹن کب ہوا تو تیس نومبار دو ہجار پندرہ کی میت پونتی تھی کو آپ لوگ کہہ سکتے ہو استاپنا اس کی پیریس میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے بھئی پیریس فرانس میں اس کی استاپنا ہوتی ہے اس میں پریاس کس کا تھا یعنی کس کا سیوگ رہا تو سیوگ یہاں پر دو دیسوں کا راہ تھا ایک تو فرانس اور دوسرا اپنا بھارت بھئی فرانس پلس بھارت کے سیوگ سے اس کی استاپنا ہوتی ہے پردان منتری نرندر موڈی نے آپ لوگ کہہ سکتے ہو پردان منتری نرندر موڈی نے کہاں کی یاترہ کی تھی یعنی فرانس کی یاترہ کی اور اس دوران آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایک انتر راشتے سور گٹ بندن استاپیت کرنے پر نرنے بنت ہے بھئی ٹھیک ہے نا اس میں دیکھو تو اگر بات کریں اس کے مکیالے کے بارے میں تو اس کا مکیالہ ہے یہ استیتہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو گرو گرام میں گرو گرام گرو گرام کہاں پر استیتہ ہے بھئی تو ہریانہ میں استیتہ ہے گرو گرام اور ہریانہ میں اس کا مکیالہ ہے گوال پاڑی گوال پاڑی گوال پاڑی ہریانہ گوال پاڑی ہریانہ میں اس کا مکیالہ استاپیت کیا گیا یہ انتر راشتی سنگٹہ نے اس کا پہلا سکر سنبیلن بھی اپنے بھارت کے دلی میں آئی جت ہوا تھا بھئی یا نا تو اس کا پہلا سنبیلن پہلا سنبیلن پہلا سنبیلن پہلا سنبیلن کہاں جت ہوا تھا بھئی دلی میں آئی جت ہوا اس کی سدس سنکھے کتنی ہے تو اس میں سدس سے دیسوں کی سنکھا سدس سے دیس اس میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایک شو بائیس سدس سے دیس ہیں بھئی کتنے ہیں ایک شو بائیس سدس سے دیس ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرک ریکہ اور مکر ریکہ کے بیچ دیسوں کو سامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سوری کی سیدھی کرنے گرتی ہیں اور ان دیسوں میں سور ارجہ کی ادھیک شمباؤنائیں ہیں تو اس کو استعبت کرنے کا پرمو خودے سے کیا تھا بھئی یعنی سور ارجہ کو بڑاوہ دینا بھئی کیا دینا سور ارجہ کو بڑاوہ دینا بڑاوہ دینا تو انتر راشتے اسر پر سور ارجہ کو بڑاوہ دینے کے لئے کون سا سنگٹ نے اساپیت ہوا انتر راشتے سور گھٹ بندن کو اساپیت کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سبھی کیسٹن یہاں سے بن سکتے ہیں اگلے کیسٹن پہ آئیے گا نیکٹ کیسٹن ہے ویسو آدر بھومی دیوست دو ہزار بائیس ویسو آدر بھومی دیوست دو ہزار تیس سوری کی تیم کیا ہے تیم پوچھنا چاہ رہا ہے تو دیکھیں گا پری یہاں پہ آدر بھومی اور جل ویٹ لینڈ ایکسن پور پیپلز اینڈ نیچر ایٹس ٹائم پور ویٹ لینڈ ریسٹوریشن ان میں سے کوئی نہیں بلکل رائٹ اتر یہاں پر یہ ہوگا آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایٹس ٹائم پور ویٹ لینڈ ریسٹوریشن آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی ویسو آدر بھومی دیوست دو ہزار تیس کی تیم رکھی گئی بھئی ٹھیک ہے نا دیکھئے گا اس سے پہلے ورس دو ہزار اکیس رام سر آدر بھومی دیوست دو ہزار اکیس کی تیم کیا تھی آدر بھومی اور جل رکھا گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد دو ہزار بھائیس میں اس کی تیم کیا رکھی گئی بھئی آپ لوگ کہہ سکتے ہو ویٹ لینڈ ایکشن پور پیپلز اینڈ نیچر بھئی ٹھیک ہے نا یہ اس کی تیم رکھی گئی ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے اب یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ آدر بھومی دیوست کب آتا ہے ویسو آدر بھومی دیوست کا آئی جن کب ہوتا ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ دو فروری کو آئی جن ہوتا ہے کب ہوتا ہے دو فروری کو آئی جن ہوتا ہے یہ آئی جن کب پرارم ہوا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کی جو شروعات ہوتی ہے کس کی دیکھئے گا رام سر آدر بھومی دیوست اس کو ویٹ لینڈ ڈے بھی بول دیتے ہیں ویٹ لینڈ ڈے ویٹ لینڈ ڈے تو دیکھے گا ویٹ لینڈ جو ڈے ہے یہ آتا ہے پرتی ورس دو فروری کو دو فروری کو آتا ہے بھئی ٹھیک ہے نا اور آپ لوگوں کو گیات ہوگا اس کی جو شروعات ہوتی ہے اس کی شروعات کب سے ہوئی تو گنی سو ستیان میں میں اس کی شروعات ہوتی ہے گنی سو ستیان میں میں اس کی شروعات کی گئی تھی یہاں پر کہا تھا کہ ورس گنی سو اکیتر میں ایران کا ایک سہر تھا آپ سے کوئی کیوشن پوچھ لے کہ رام سر آدربھومیس تل کیا ہوتی ہیں تو ایک ایسا عصان جہاں پر سال میں آٹھ مینے کے قریب جل بھرا رہتا ہو یا آدرتہ کی ماترہ نمی کی ماترہ بنی رہتی ہو وہاں کے جیو جنتو وہاں کی ونسبتی کو سنڈرکشن دینے کے لئے اس سہتر کو ویٹلینڈ کے روح میں چنا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ رام سر کیا تھا ایک سہر تھا رام سر سہر تھا ایک اور یہ سہر کہاں کا بھئی ایران کا ایک سہر تھا یہاں پر سنڈرکشن ہوتا ہے گنی سو اکیتر میں گنی سو اکیتر میں سمجھوتا ہوتا ہے سمجھوتا بول دو یا سنڈرکشن بولو یہ جو سمجھوتا ہوتا ہے اس کو گنی سو پچھتر میں لاغو کیا گیا گنی سو پچھتر میں لاغو کیا گیا کس کو رام سر سمجھوتے کو کب لاغو کیا گیا گنی سو پچھتر میں بھارت نےilia82 میں ہستاکسر کیے بھارت نے ہستاکسر بھارت نے ہستاکسر کب کیے گونی82 میں اپنے بھارت نے اس کے اوپر ہستاکسر کیے اب یہاں سے دیکھئے گا کسٹن اور بھی پہنچ شکت ہے بھارت میں کل ویٹلینڈ کتنے یعنی رام سر آدر بومی اسل کتنے ہیں اپنے بھارت میں بھارت میں ویٹلینڈ کتنے ویٹلینڈ کتنے ہیں تو ان ویٹ لینڈ کی ٹوٹل جو سنکھیں اپنے بھارت میں وہ پیچھے اتر ہے بھئی کتنی ہے بھئی پیچھے اتر ہے ان میں سسارودی کہاں پر ہے تو سب سے زیادہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو تمیل لادو میں ہے بھئی کہاں پر ہے تمیل لادو میں ہے اور تمیل لادو میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو ان کے سنکھیں کتنی ہے ورطمان میں چودہ ہے کتنی ہے بھئی چودہ سب سے زیادہ ہے اب کیوشن آجائے کہ بھارت کا سب سے بڑا ویٹ لینڈ کونسا بھارت سے پہلا ویٹ لینڈ کسے گوشت کیا گیا دیکھئے گا بھارت میں پہلا پہلا ویٹ لینڈ گنی سوئی کاسی میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایک تو چل کا جھیل کس کو مانتہ ملی چل کا جھیل کو چل کا جھیل اڑی سا راجے میں سیت ہے ٹھیک ہے نا اور ایک مانتہ ملی تھی کس کو بھئی یعنی اپنے کیولا دیو کو کس کو ملی کیولا دیو کو مانتہ ملی کیولا دیو کہاں پر ہے برتپور راجستان میں اس سیت ہے اور چل کا جھیل کہاں پر اس سیت ہے بھئی اڑی سا راجے میں اس سیت ہے یہاں سے دیان رکھنا چل کا جھیل اپنے بھارت میں کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے بھئی بھارت کی سب سے بڑی لیگون جھیل وہ بھی کونسی ہے چل کا جھیل ہے اپنے بھارت میں ایسیا کی سب سے بڑی پکشوی پرجن نسلی کونسی ہے بھئی کیولا دیو ہے کونسی ہے بھئی کیولا دیو دونوں کو ایک ساتھ ورس گنی سو اکاسی میں مانے تھا ملتی ہے بھئی ٹھیک ہے نا اب کیوشن آتا ہے کہ بھارت میں اپنے بھارت میں سب سے بڑا ویٹ لینڈ سب سے بڑا ویٹ لینڈ کونسا ہے تو آپ دھیان رکھنا وہ ہے سندر ون بھئی کونسا بھئی سندر ون نیشنل پارک بھئی ٹھیک ہے نا یہ کہاں پر اسی تا ہے بھئی یہ اسی تا ہے پسمی بانگال پھر بات کریں سب سے چھوٹا کونسا بھئی سب سے چھوٹا ویٹ لینڈ دیکھے گا سب سے چھوٹا ویٹ لینڈ چھوٹا ویٹ لینڈ تو یہ رینو کا چھیتر بھئی کونسا ہے رینو کا چھیتر بھئی رینو کا چھیتر ٹھیک ہے نا اور رینوں کا چیترک کہاں پر اسی تھی ہے ہیمارچل پردیس میں اسی تھی ہے ہیمارچل پردیس میں اسی تھی ہے اس پرکار سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ رام سرادر بھومی اسلوں سے سمبندید کچھ میتپون کیوشن یہ افیکٹ آپ لوگوں سے پہنچ سکتا ہے اس نئے کیوشن کے عدر پر ویسے تیم تو آپ کو دیان رکھنی ہے دوزار تیس کی یہ تو آپ کو دیان رکھنے اس کے ساتھ میں یہ والے کیوشن بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں ساتھ نمبر کوشن دیکھئے گا ساتھ نمبر کوشن پروژیکٹ ایلورا کا سمبند ہے پروژیکٹ ایلورا کا سمبند ہے پروژیکٹ ایلورا کا سمبند ہے تو اس میں کچھ کمپنیوں کے نام دیئے گئے گوگل ہے ٹیویٹر ہے مائکروسوپٹ کمپنی رائٹ اتر کیا ہوگا مائکروسوپٹ ہے مائکروسوپٹ گونی سو پیچہتر میں استعافیت ہوئی تھی اور یہ سیوکتہ راجی امریکہ کی ایک کمپنی ہے سنگٹن میں اس کا مکہلہ ہے بھئی باسنگٹن میں اس کا مکہلہ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر جیسے اور بھی کمپنیوں کے کچھ نام دے رکھے ہیں اپنے لوگوں کو جیسے دیان رکھنا ہے گوگل بھی کہاں کی ہے سیوکتہ راجی امریکہ بھئی ٹیویٹر بھی کہاں کی ہے سیوکتہ راجی امریکہ امیجون بھی کہاں کی ہے سیوکتہ راجی امریکہ امیجون بھی کہاں کی ہے سیوکتہ راجی امریکہ کی یہ سبی کمپنیاں کہاں کی ہے گوگل ٹیویٹر مائکرو شوپٹ اور آمیزون یہ سب کہاں کی کمپنیاں ہیں سیوکتہ راجی امریکہ کی کمپنیاں امریکن کمپنیاں ہیں اب دیکھئے گا یہاں پر یہ دی بات کریں یہ پروڈیکٹ ایلورا کیا تھا تو یہ کیا تھا آپ لوگ کہہ سکتے ہو اپنے بھارت میں جو چھوٹی بھاسائیں ہیں چھوٹی بھاساؤں کو آپ لوگ کہہ سکتے ہو ڈیجیٹل دنیا میں بڑھاوہ دینے کے لیے یہ پروڈیکٹ چلایا گیا کس کے دوارہ بھئی مائکرو شوپٹ کے دوارہ بھئی آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی بھاساؤں کو بھاساؤں کو ڈیجیٹل ڈیجیٹل دنیا میں دنیا میں بڑھاوہ دینے کے لیے بڑھاوہ دینے کے لیے کس کی شروعات کی گئی تھی بھئی پروڈیکٹ ایلورا کی شروعات کی گئی مائکرو شوپٹ کمپنی کے دوارہ اتنا سا اس میں دھیان رکھیں اگلا کیوشن آتا ہے کیوشن نمبر آٹھ دیکھیں بھارت میں موٹے آناجوں موٹے آناجوں کا ویسوی کیندر بنانے کے لیے بھارت کو موٹے آناجوں کا ویسوی کیندر بنانے کے لیے اتکرشتہ کیندر کہاں بنانے کی گھوشنا کی گئی تو اتکرشتہ کیندر کہاں بنانے کی گھوشنا کی گئی رائٹ اتر یہاں پر کیا ہوگا بھئی ہیدر آباد ہوگا کیا ہوگا بھئی حیدر آباد ہوگا حیدر آباد میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ اُتھ کرشتہ کے اندر بنے گا حیدر آباد ورطمان میں کہاں اسی تھی ہے بھئی تیلنگانہ میں اسی تھی ہے کہاں اسی تھی ہے تیلنگانہ میں اسی تھی ہے اب دیکھے گا یہاں سے کچھ امپورٹنٹ کیوشن بن سکتے ہیں موٹے آناجوں کی بات کروں تو جن کے پاچن میں ادھیک کلوری کی آوشکہ ہوتی ہے ایسے کو اپنے لوگ کیا کہتے ہیں بھئی موٹا آناج کہتے ہیں بھئی موٹے آناجوں میں موکے کھاتے پسل آتی ہیں جیسے ایک تو باجرہ ہے بھئی آناجوں میں باجرہ ہے ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہو جیسے جوار ہے مکہ ہے تو یہ سب کیسے آناج ہیں موٹے آناج ہوتے ہیں جن کے پاچن میں ادھیک کلوری کی آوشکتہ ہوتی ہے اب تم لوگوں سے کیوشن پہنچے گا کہ موٹے آناجوں کا اتفادن بڑھانے کے لئے کونسی کرانتی لائے گئی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو وہ کرانتی کونسی ہے موٹے آناجوں سے سمبندیت کرانتی کونسی تو ملیٹ کرانتی بھئی کونسی کرانتی ملیٹ ملیٹ کرانتی آپ لوگ کہہ سکتے ہو موٹے آناجوں کو اتفادن بڑھانے کے لئے لائے گئی تھی بھئی اس کرانتی کے بارے میں یہ اپنے لوگ بات کرتے ہیں تو یہ موٹے آناجوں کی اتفادن کے اوپر دیکھ بھل دیا گیا پھر دیکھئے گا یہاں سے کوشن پہنچتا ہے کہ انتر راشتریے انتر راشتریے موٹے اناجوں کا انتر راشتری موٹے اناجوں کا ورس گھوست ہوا ورسے گھوست ہوا کس ورس کو موٹے اناجوں کا ورس گھوست کیا گیا یعنی ورس دو ہزار تیس کسے گھوست کیا گیا ورس دو ہزار تیس موٹے اناجوں کا ورس گھوست ہوا دیان رکھنا موٹے اناجوں کا راجہ موٹے اناجوں کا راجہ کسے کہا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے نا تو موٹے اناجوں کا راجہ کہتے ہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کسے جوار کو سورگم اسی کو اپنے لوگ کیا بولتے ہیں جوار بولتے ہیں بھئی ٹھیک ہے نا موٹے اناجوں کا راجہ کہتے ہیں اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو گریب کی روٹی گریب کی روٹی گریب کی روٹی کی سنگیا بھی کس کو دی جاتی ہے یعنی سورگم کو ہی دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جوار کو ہی دی جاتی ہے دیان رکھنا اپنے بھارت کا پہلا باجرہ آنو سندھان کے اندر کا اصطابیت کیا جائے گا بھارت کا پہلا بھارت کا پہلا باجرہ آنو سندھان کے اندرے انوش اندھان کے اندر کہاں استاپیت کیا جائے گا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں راجستان کے بارڈ میر میں استاپیت کیا جائے گا یہ گوشنا کی گئی تھی اس سے پہلے باجرے کی جو بھی نوینتم قسمی تھی وہ سب جودپور سے وکست کی جاتی تھی اب بارت کا پہلا باجر انوش اندھان کے اندر کہاں استاپیت ہو جائے گا بارڈ میر میں استاپیت کیا جائے گا تو یہ سبھی کیوشن یہاں سے بن سکتے ہیں اور اپنا راجستان دیان رکھنا باجرہ اتپادن کی درشتی سے دیس میں پہلا استان رکھتا بھئی ٹھیک ہے نا تو باجرے کا سب سے بڑا اتپادک راجے کونسا بھئی اپنا راجستان ہی ہے ٹھیک ہے نیکس ٹکیوشن آتا ہے ایم پی ایس دوارہ سور منڈل میں اس لیت کس گرہ کے پاس بارہ نئے اپگرہ بارہ نئے اپگرہ کی خوز کی ہے بھئی ٹھیک ہے نا سور منڈل میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو بارہ نئے اپگرہ کھوجی گئے ہیں بارہ نئے اپگرہ کھوجی گئے کس گرہ کے پاس تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو گرہ کونسا آپ کا برسپتی ہے بھئی کونسا گرہ ہے برسپتی دیکھو جتنے بھی گرہ ہوتے ہیں نا ان کا اپنا کوئی پرکاس نہیں ہوتا وہ سب سوریہ کے پرکاس سے کیا ہوتے ہیں بھئی پرکاسی تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سور منڈل کا جنک کس ہے کا جاتا بھئی سوریہ کو کس ہے کا جاتا بھئی سوریہ کو دیکھئے گا یہاں پر یہاں پر یدی اپنے لوگ بات کرتے ہیں تو سور منڈل کی خوش کس نے کی تھی نیکولاس کوپر ن exha24 کس کرتے ہیں تم لوگ گھرہ یہ ہیں آپ کے دیکھو سب سے بڑا گھرہ کونسا ہوتا ہے بھئی برسپتی ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے برسپتی اس کے بعد دوسرا بڑا کون سا ہوتا ہے بھئی سنی ہوتا ہے اس کے بعد کون سا ہوتا ہے عرون ہوتا ہے عرون کے بعد کون سا ہوگا ورون ہوگا برسپتی سنی عرون ورون اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد منگل ہوگا آپ کا اس کے بعد آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پرتوی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کون سا ہوتا ہے بھئی ایک بھدھ ہوتا ہے اور ایک کون سا ہوتا ہے بھئی شکر ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے بھئی بھدھ اور شکر اب دیکھے گا ان کی سنکھے میں یہاں پر پریورت آیا ہے اب برسپتی میں سنکھے بڑھ کر کے 92 ہو گئی کتنی ہو گئی 92 سنی میں سنکھے کتنی ہے بھئی یعنی 82 ہے عرون میں سنکھے کتنی ہے بھئی 27 ہے یہاں پر ورون کی سنکھے کتنی ہے ورون کی اپگرہ کتنی ہے بھئی 14 ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ان کے اپگرے کی سنکھیا کے اوپر اپگرے کی سنکھیا کے اوپر بات ہو رہی ہے منگل کے کتنے ہیں دو دیماؤس اور بھوبس پرتوی کے کتنے ہیں بھئی ایک کونسا بھئی چندرمہ اور بودھ اور شکر سورمندل کے ایسے گرے ہیں جن کے کوئی بھی اپگرے نہیں ہیں تو اس کے بارہ میں وردی ہوئی ہے اب یہاں سنکھیا پڑھ کر کے کتنے ہو گئی 92 تو سب صدق اپگرے والا گرے کونسا ہو گیا بھئی برسپتی ہوگا کونسا ہوگا بھئی برسپتی ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ کیسن پہ چلے اپنے لوگ اگلا کیسن دیکھیں نیکسٹ کیسن ہے لدہ کا پہلا لدہ کا پہلا جے وینتا ویراست اسل جے ویبیتتا ویراست اسل کسے گوست کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کسے گوست کیا گیا ہے لدہ کا پہلا جے وینتا ویراست اسل کسے گوست کیا گیا اس کیسن کا بلکل رائٹ اتر ہوگا آپ لوگ کہہ سکتے ہو جھیل کونسی ہے یا یا تسو جھیل لدہ میں اسی تھے بھئی دیکھو یہ جو سب اپسن دے رکھے آپ لوگوں کو یہ سب جھیلے کہاں کی ہیں سب ہی جھیلے لدہ کی ہیں کہاں کی ہیں سب لدہ کی ہی جھیلے ہیں ٹھیک ہے نا یہ لدہ کی ہی جھیلے ہیں اب دیکھو اپنے لوگ بات کرتے ہیں کس کے بارے میں بھئی یعنی جے وینتا ویراست اسلوں کے بارے میں بھارت میں ان کی ٹوٹل سنکھیا سیتیس ہے بھئی ٹوٹل سنکھیا کتنی ہے بھارت میں ان کی سنکھیا کتنی ہے بھئی بھارت میں سیتیس ہیں اب کیوشن تم لوگوں سے پہنچے گا کہ بتائیے گا کہ سب صدق جائے ونطہ کن ونوں میں ملے گی تو سب سے زیادہ جائے ونطہ ملتی ہے اوشن کٹی بندی ہے سدہ باہر ون سدہ باہر ون بولو یا آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی اوشن کٹی بندی ہے ورسہ ون بھی کہہ سکتے ہیں اوشن کٹی بندی ہے ورسہ ون بھی کہہ سکتے ہیں اپنے لوگ ٹھیک ہے نا اوشن کٹی بندی ہے سدہ باہر ون یا پھر اپنے لوگ کہہ سکتے ہیں ورسا ونوں میں سب صدق جیوونتہ دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے پیوشن آ جائے کہ ورلڈ میں سب صدق کہاں ملے گی تو ورلڈ میں سارودک جیوونتہ کہاں پائی جائے گی تو بھومت دے ریکھئے پردیس کہاں بھئی بھومت دے ریکھئے پردیس بھومت دے ریکھئے پردیس میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی یادی آپ لوگوں سے کوئی دیس پہنچتا ہے دیس کی بات کریں کس دیس میں سب سے زیادہ ملے گی تو وہ دیس براجیل ہوگا کون سا ہوگا براجیل ہوگا یادی اپنے لوگ بات کرتے ہیں بھارت کے راجے کے بارے میں کس راجے میں سب صدق جیوونتہ دیکھنے کو ملے گی وہ راجے آپ کا کون سا ہوگا بھئی کیرل ہوگا کیرل کی سانت گھاٹی کون سی گھاٹی سانت گھاٹی سائلنٹ ویلی جیوونتہ کے لیے پرسید اپنے بھارت میں کون سی گھاٹی سائلنٹ گھاٹی آپ لوگ کہہ سکتے ہو سائلنٹ ویلی جو نیل گری کی پاڑیوں میں اس سیتر بھائی ٹھیک ہے اور کون سی پروتی چیتر میں آتی ہے پس می گھاٹ کوششن پوچھ لے کون سا گھاٹ پس می گھاٹ پروت بھائی ٹھیک ہے اس سیتر میں سب صدق جیوونتہ دیکھنے کو ملے گی بھارت میں جیوونتہ سنرکشن نیتی بھارت میں جیوونتہ سنرکشن نیتی گھوست کرنے والا پہلا راجے وہ راجے بھی آپ کا کون سا بھئی کیرل ہے دو ہزار سولہ میں پہلی جیوونتہ سنرکشن نیتی گھوست کی گئی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گا کیونکہ تم لوگوں سے پوچھتا ہے کہ انتر راشتری یہ جیوونتہ دیوست کا باتہ ہے انتر راشتری یہ جیوونتہ دیوست کا باتہ ہے جیوونتہ دیوست کا باتہ ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ 22 ماہ کو آتا ہے کب آتا ہے 22 ماہ کو آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سبھی quiteね انتر رہا ہے اس کا جنگ کسے کہا جاتا ہے جیوونتہ کا جنگ کسے کہتے ہیں جیوونتہ کا جنگ کسے کہتے ہیں تو اس کا جنگ ہے ایوو ملسن بھائی کون ہے ایوو ویلسن ویلسن اس کا جنک ہے سیوکتہ راجی امریکہ کا کیٹ پہ بھی گیا نیک تھا ایوو ویلسن اور اسی کو جیونتہ کا جنک کہا جاتا بھی ٹھیک ہے نیکسٹ کسٹن پہ آئیے گا بھارت میں ارجہ سفتہ دو اجار تیز کا ایوزن کہاں کیا گیا دیکھیں گا یہاں پر اپنے لوگ بات کریں بھارت میں ارجہ سفتہ ارجہ سفتہ دو اجار تیز کا ایوزن کہاں کیا گیا رائٹ اتر ہوگا یہاں پر آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی بینگلورو کرناٹک بھئی بینگلورو کرناٹک میں اس کا ایوزن کیا گیا اور اس کا سبارم کس کے دورہ بھئی پی ایم موڈی کے دورہ اس کا سبارم کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا یہ کب ہوتا ہے کب سے کب اس کا ایوزن ہوا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی فروری یعنی چھے سے اور آٹھ فروری کے بیچ اس کا ایوزن کیا گیا بھئی چھے سے آٹھ فروری تک اس کا ایوزن کیا گیا بھئی ٹھیک ہے نا اب تم لوگوں سے یہاں پر بہت ہی سرال سا کیوشن پہنچ لے بہت ہی سرال سا کیوشن پہنچ لے کیونکہ ارجہ کی اوپر آج کل ادھیک دواب دیا جارہا ہے بھئی ادھیک بل دیا جارہا ہے ارجہ سنڈرکشن کو بڑھاوا دیا جارہا ہے اس لئے تم لوگوں سے یہاں پر کیوشن بھی پہنچ سکتا ہے ارجہ سنڈرکشن کے بارے میں بھئی ٹھیک ہے نا دیکھے گا اپنے لوگ یہاں پر یادی بات کرتے ہیں پھر یہ ویدارتیوں کس کے بارے میں ارجہ سنڈرکشن میں تو یہاں پر دیکھیں یادی اپنے لوگ بات کریں انتر راشتری ارجہ دیوست کا بات آئے انتر راشتری ارجہ دیوست کا بات آئے کیوشن آتا ہے کہ انتر راشتری ارزا دیواز کا بات ہے بھئی ایسا کیوشن تم لوگوں سے پہنچ لیا جائے تو آپ لوگ کہہ سکتا ہے یہ آتا ہے تین مئی کو کبات ہے بھئی تین مئی کو آتا ہے راشتری ارزا آپ سے کیوشن پہنچ لیتا ہے راشتری ارزا سنرکشن دیواز سنرکشن دیواز کا بات ہے بھئی تو آپ لوگوں کا رائٹ اتر یہاں پر کیا ہوگا یعنی چودہ دیسمبر بھئی کیا ہوگا چودہ دیسمبر یہاں پر بلکل سہی اتر دیکھو دو ایمپورٹنٹ کیوشن ہے ایک کیوشن تم لوگوں سے پہنچتا ہے کہ انتر راشتری ارزا دیواز کا بات ہے تو تین مئی بولوگے کیا بولوگے تین مئی ایک کیوشن پہنچتے تم لوگوں سے یعنی راشتری ارزا سنرکشن دیواز کا بات ہے تو چودہ دیسمبر کو آئی جیت ہوتا ہے بھئی بھارت میں دکشن بھارت کی پہلی اوڈیوگی کوریڈور پریوجنا کی آدھار سلا کہاں رکھی گئی اس کا رائٹ اتر ہوگا آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی بینگلور کرناٹک بھئی رائٹ اتر کیا ہوگا بھئی بینگلور کرناٹک شوری ایک منٹ ایک منٹ دیکھئے گا یہ بینگلور سے کرناٹک بھی اسی یہ ہے رائٹ اتر کیا ہوگا تم کرو تم کرو کہاں پر اسی تھے بھئی کرناٹک میں اسی تھے کہاں اسی تھے یہ چیتر کرناٹک میں اسی تھے دیکھئے گا یہ پہلی دکشن بھارت کی پہلی دکشن بھارت کی پہلی اوڈیوگی کوریڈور پریوجنا ٹھیک ہے اس میں کہہ کہ یہ پریوجنا آپ لوگ کہہ سکتے ہو تم کرو کرناٹک سے اس کی شروع بات کی گئی ٹھیک ہے نا اور یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ چیننائی سے اور بینگلورو چیننائی سے بینگلورو بینگلورو اوڈیوگی کے کوریڈور اوڈیوگی کوریڈور کوریڈور کا بھاگ ہے ٹھیک ہے نا تو دھیان رکھنا چیننائی بینگلور اوڈیوگی کوریڈور کا بھاگ ہے بھی ٹھیک ہے نا اور اس کی شروع بات کہاں سوئی تھی تم کرو شیطر کرناٹک سے اس کی شروع بات کی گئی اب سنیے گا دیکھو اس میں جڑنے والے سہر کون کون سے ہیں یہ جوڑے گا اس سے یہ جوڑے گا ٹھیک ہے نا اور ایک پنور چیطر ہے ایک پنور چیطر کہاں کہا بھئی اسے آپ لوگ کہہ سکتے ہو آندر پردیس کہا بھئی کہاں کہا ہے یہ چیطر تمیل لادو کہا بھئی کہاں کہا ہے ایک تمیل لادو کا چیطر ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی اس کے مادیم سے جوڑا جائے گا اس پرکار سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو اپنے بھارت میں دکشن بھارت کی پہلی اوڈیوگی کوریڈور پریوجنا کونسی ہوگی چننائی بینگلور اوڈیوگی کوریڈور ٹھیک ہے نا اس کی شروعات ہوئی تمکرو چیطر کرناٹک سے اور دھیان رکھنا اس سے سماندیت کیوشن کیوشن آجائے بھارت کی سب سے بڑی اوڈیوگی کوریڈور کونس ہے بھارت کا سب سے بڑا اوڈیوگی کوریڈور کیوشن آجائے بھارت کا سب سے بڑا سب سے بڑا اوڈیوگی کوریڈور اوڈیوگی کوریڈور ٹھیک ہے نا سب سے بڑا اوڈیوگی کوریڈور تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو وہ ہے آپ کا دی ایم آئی سی دی ایم آئی سی دی ایم آئی سی یعنی دلی ممبئی اوڈیوگی کوریڈور ٹھیک ہے نا دلی ممبئی اوڈیوگی کوریڈور آپ لوگ کہہ سکتے ہو دلی ممبئی اوڈیوگی کوریڈور بھارت کا سب سے بڑا اوڈیوگی کوریڈور ہے بھئی سب سے بڑا اوڈیوگی کوریڈور ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو بھئی یہ جاپان کے سیوگ سے سنسالیت ہے اس میں کس کا سیوگ ہے جاپان کا اس میں سیوگ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ سو عرب ڈولر کی پریوجنہ ہے بھارت سرکار کی ٹھیک ہے اس میں کون سا این ایچ آتا ہے تو این ایچ نمبر اس میں 48 آتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی تیرہ اودیوگی کشیتر بھائی کتنے اودیوگی کشیتر بھارت میں تیرہ اودیوگی کشیتر اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو گیارہ نوے سیتر نوے سیتر بھیک سیتر کیے جارہے ہیں بھئی ٹھیک ہے نا یہ بات بھی آپ کو یہاں سے دھیان رکھنی ہے اس کوریڈور کی جو ٹوٹل کل لمبائی اس کی کل لمبائی کتنی ہے تو کل لمبائی 14 ترہ سی کلومیٹری اس کی ٹوٹل لمبائی ہے اس کا سارودک وستار کون سے راجے میں ہوگا تو سارودک وستار والا راجے آپ کا راجستان یہ ہے کون سے بھئی راجستان ہے اور راجستان میں اس کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے پان سو اٹھتر کلومیٹر کتنی ہے بھئی پان سو اٹھتر کلومیٹر اس کی ٹوٹل لمبائی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے گا پان سو اٹھتر کلومیٹر لگ بھگ گنچالیس پرسنٹ اس کا قسم ہے بھئی اپنے راجستان میں یہ ٹوٹل چھے راجیوں سے گجرے گی گجرات سیکنڈ اس پر آتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ وستار دلی ممبائی اوڈیوگی کوریڈور کا راجستان میں گنچالیس پرسنٹ اس کے بعد کس میں بھئی گجرات میں کس میں گجرات میں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کسنڈ پہ اپنے لوگ آتے ہیں اگلا کسنڈ ہے بھارتی سینہ نے اوپریسن صد بھاونہ کا ایجن کہاں کیا اوپریسن صد بھاونہ کا ایجن کہاں کیا تو وہ اپنا میتھون راجے کون سے بھئی یعنی لگدہک اور جمہو کسمیر دو میتھون کینڈر ساسیت یہاں پر اوپریسن صد بھاونہ کا ایجن کیا گیا تھا بھئی ٹھیک ہے نا تو اس اوپریسن کو آپ کو دھیان رکھنا اور بھی کافی سارے اوپریسن چلائے گئے ہیں ان کے اوپر آگے کیسٹن ابھی آئے گا ٹھیک ہے نا تو اس سمیں دیکھئے گا لدھاک اور جمہو کسمیر دوالک کینڈر ساسیت پردیس بنے بھئی ٹھیک ہے نا اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ لدھاک اپنے بھارت کا سب سے بڑا کینڈر ساسیت ہے بھئی یا نا سب سے بڑا سب سے بڑا کینڈر ساسیت سب سے بڑا کینڈر ساسیت پردیس ہے کونسا لدھاک ہے بھئی ٹھیک ہے نا کینڈر ساسیت ہے اور اس کی رازانی کیا بھئی اس کی رازانی لے ہے رازانی کیا اس کی لے ہے ٹھیک ہے جمہو کسمیر کی بات کرتا ہوں تو جمہو کسمیر آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ پہلے اپنے بھارت میں ایک بڑا رات جیوہ کرتا تھا جس کا آج کل کیا ہو چکا ہے ویباجن ہو چکا ہے اور سب صدق جیلوں والا کیندر ساسیت پہنچے تو پھر اپنا اتر کیا ہو جائے گا جمہو کسمیر تو سارودک جیلوں والا سارودک جیلوں والا کیندر ساسیت کیندر ساسیت کونسا ہوگا بھئی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جمہو کسمیر پروٹل بائیس کے سمتنگ جیلے یہاں پر ہیں ورطمان میں تو سب صدق جیلوں والا کیندر ساسیت پردیس ہے اگلا کیوشن دیکھئے گا کیوشن آتا ہے کہ ویت ورس ویت ورس 2021 بھارت میں سارودک ویدیسی آوک پریشن ایپ ڈی آئی کس دیس سے پرابط ہوا ہے کون سے دیس سے سب سے زیادہ ویدیسی آوک پریشن کی پرابطی ہوتی ہے یعنی پرتیکش ویدیسی نویس اس کو اپنے لوگ بول سکتے ہیں پرتیکش ویدیسی نویس نویس سب سے زیادہ کس سے پرابط ہوئی ہے یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہو سب سے زیادہ ویدیسوں سے پرابط دیس سب سے زیادہ یعنی آئی کی پرابتی ویدیسی دیسوں میں آئی کی پرابتی سب سے زیادہ کس سے ہوئی اپنے بھارت کو تو وہ دیس آپ لوگ کہہ سکتے دیکھو اپسن دیا گیا ہے براجیل ہے سیگتراجی امریکہ سنگاپور اور انگلینڈ نمبر ون استان ہے سنگاپور کا اور سیکنڈ استان کس کا بھئی سیکنڈ استان سیگتراجے امریکہ ٹھیک ہے نا اپنے بھارت میں سب سے زیادہ اپنے بھارت کرنے والا راجیل ہے شارودی کا اپنے بھارت کرنے والا راجیل ہے آپ کا کرنا ٹک ہے اور کرنا ٹک آپ لوگ کہہ سکتے ہو اور تیس پرتیسط کے ساتھ اور تیس پرسنٹ کے ساتھ آپ لوگ کہہ سکتے ہو نمبر ون استان اس نے پرابتے کیا بھئی ٹھیک ہے نا تو سب سے زیادہ اپنے بھارت کرنے والا راجل ہے کرنا ٹک ہے سب سے زیادہ کرنا ٹک اور سب سے زیادہ کون سے دیس سے پرابتے کی بھارت نے تو وہ دیس کونسا بھئی سنگاپور ہے اور اس کے راہ سانی بھی کیا بھئی سنگاپور ہی ہے ٹھیک ہے نا اگلا کیوشن ہے ویسوی کسطر پر ویسوی کسطر پر سارودک دودھ اتپادک راشتر کونسا بنا ہے تو دھیان رکھنا کہ اپنا بھارت ورس دو اجزار تئیس میں ویسو کا سب سے بڑا دودھ اتپادک دیس بن گیا بھئی ٹھیک ہے نا اس کیوشن کا رائٹ اتر کیا ہوگا اپنا بھارت ہوگا دیکھئے گا اپنے بھارت میں سارودک اتپادن کرنے والا اس سمیں راجے کونسا بھئی سارودک اتپادن کرنے والا راجے کونسا بھئی ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ اتپادن کرنے والا راجے آپ کا راجستان ہے بھئی کونسا ہے راجستان سب سے زیادہ اتپادن کرتا ہے یوپی سیکنڈ ہے بھئی سیکنڈ استان کس کا بھئی یوپی کا ہے سیکنڈ استان ٹھیک ہے نا یہاں پر کل اتبادن پندرہ پوئنٹ پانچ پرتیسط کے ساتھ نمبر ون استان راجستان ٹھیک ہے یو پی آپ لوگ کہہ سکتے ہو چودہ پوئنٹ شیان میں پرسنٹ کے ساتھ میں سیکنڈ استان پرابت اس نے کیا اون اتبادن کی درشتی سے بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو راجستان نے نمبر ون استان پرابتے کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہاں سے بہت سارے کیوشن بن سکتے ہیں بھئی اپنا بھارت یہاں پر نمبر ون استان بھارت نے پرابتے کیا دودھ میں دیکھئے گا اپنے بھارت میں ایک کرانتی آئی اور اس کرانتی کا نام کیا تھا بھئی سویت کرانتی کونسی کرانتی سویت کرانتی سویت کرانتی کس سے سممن دیت کیوشن پہنسا آپ لوگوں سے تو دکھ دوت پادن سے سممن دیتی بھئی دکھ دوت پادن سے اس کا سممن تھا اوپریشن فلڈ کاری اکرام اوپریشن اوپریشن فلڈ کاری اکرام اوپریشن فلڈ کاری اکرام اسے کاری اکرام بھی آئی جیت ہوتا ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو گونی سو ستر میں آتا ہے گونی سو ستر میں ہی سویت کرانتی کی شروع بات ہوتی ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو اس کا جو جنک تھا اس کا جنک کون تھا بھئی ڈاکٹر ورگیج کوریان کون تھا بھئی ڈاکٹر ورگیچ کورین ڈاکٹر ورگیچ کورین آپ لوگ کہہ سکتے ہو امول ڈیری کے مالک بھئی ہا نا امول ڈیری کے مالک تھے امول ڈیری کا مکہلہ کہاں پر استیت ہے آنند جلہ گجرات میں اس کا مکہلہ کہاں پر ہے بھئی آنند جلہ گجرات میں اس کا مکہلہ استیت ہے اور ڈاکٹر ورگیچ کورین کو یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی ملک مین آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی ملک مین آف انڈیا ملک مین آف انڈیا کے نام سے کس ویکتی کو جانا جاتا ہے تو ڈاکٹر فرگیش گورین کو جانا جاتا ہے ان کا جنم دیوس ان کا جنم دیوس آپ لوگ کہہ سکتے ہو 26 نومبر کو ہوتا ہے بھئی اور اس 26 نومبر کے دن کو آپ لوگ کہہ سکتے ہو اپنے بھارت میں راشتریے ملک ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے راشتہ یہ ملک ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو دھیان رکھنا ہے راشتہ یہ ملک ڈے کا بات ہے بھئی چھبیس نومبر کو آتا بھئی کن کا جنم دیوز یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہو ڈاکٹر ورگیج کورین کا جنم دیوز بھئی اسی چھبیس نومبر کو اپنے بھارت میں سویدان دیوز کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے اور پہلی بار ورس 2015 میں سویدان دیوز کے روپ میں منایا گیا چھبیس نومبر کو اس سے پہلے اس کو ویدی دیوز کے روپ میں منایا جاتا تھا کیونکہ چھبیس نومبر گنی شکوننچاس کو اپنے بھارت کا سویدان آنچک روپ سے کیا ہوا تھا بھئی لاغ ہوا تھا اسی کی اپلکس میں چھبیس نومبر کو اسی چھبیس نومبر کو سویدان دیوز کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے سویدان دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے کب سے منا رہے ہیں بھئی 2015 سے اس کو سویدھان دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کیوشن پہ چلتے ہیں اپنے لوگ اگلا کیوشن ہے پروری 2020 میں بھارت دوارہ بھوکمپ پربھاویت بھوکمپ پربھاویت ترکی اور ایک دیش ہے سیریا ترکی اور سیریا کی مدد کے لیے کونسا آپریشن پرارہم کیا بھئی دیکھو آپ لوگوں کو گیات ہوگا پر یہ ویدھارتویاں پہ کہ ورس 2023 میں ترکی اور سیریا میں بھوکمپ کی ستھی رہی اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس بھوکمپ کے دوران انیک جندھن کی ہانی ہوئی اس کے پرینام شروع اپنے بھارت نے مدد کی اپلکس میں ایک اوپریشن آئی جیت کیا اس اوپریشن کا نام کیا تھا اوپریشن دوست تھا اپنے بھارت نے چلایا تو آپ لوگ دھیان رکھیں یعنی بھوکمپ کے لیے بھوکمپ ربائی چیتر ترکی اور سیریا کی مدد کرنے کے لیے بھارت نے کونسا اوپریشن چلایا تھا اوپریشن دوست چلایا تھا ورس 2023 میں دیکھے گا ایک اوپریشن لکھا ہے اوپریشن گنگا اس کے بارے میں دھیان رکھیں یہ ورس 2022 میں چلایا گیا اور 2022 میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یوکرین یود کونسا یود بھائی یوکرین یود یوکرین یود میں پھسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے آپ لوگ کہہ سکتے ہو یعنی کونسا اوپریشن چلایا گیا اوپریشن گنگا چلایا گیا تھا اس کو بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا اس کا سمبند یوکرین یود سے تو اسی پرکار سے دیکھئے گا دو اوپریشن ہو رہے ہیں اوپریشن دیوی سکتی اوپریشن نمس ہے ان دونوں ہی اوپریشنوں کا سمبند آپ لوگ کہہ سکتے ہو کورونا سے رہا بھئی ٹھیک ہے نا کورونا سے ان کا سمبند تھا بھئی ٹھیک ہے نیکسٹ کشن پہ آئیے گا اگلا کشن ہے کورونا کے سمیں ویدیس میں پھسے کورونا کے سمیں ویدیس میں پھسے بھارتیوں کو سمندر کے راستے بھارتیوں کو سمندر کے راستے لانے کے لیے نو سینہ نے کونسا اوپریشن چلایا تھا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو تھا اوپریشن سمندرے سے تو اور یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو بھارتیوں کو لانے کے لیے جانے کے لیے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ کس کے دوبارہ آئی جیت کیا گیا تو بھارتی نو سینہ کے دوبارہ آئی جیت کیا گیا تھا بھارتی نو سینہ کے دوبارہ اس کا آئی جیت کیا گیا تھا next question ہے بھارتی بھو ویگیانک سرویکشن کو دیس میں پہلی بار کہاں پر لیتیم کے بندار ملے ہیں تو دوستوں آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ اپنے بھارت میں آج سک لیتیم کے بنداروں کی پرابطی نہیں ہوئی تھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو پہلی بار ان بنداروں کی پرابطی اپنے بھارت میں کہاں سے ہوتی ہے تو پہلی بار ان کی پرابطی جمہو کسمیر میں ہوئی ہے بھئی کہاں پر ان کی پرابطی ہوئی جمہو کسمیر میں پرابطی ہوئی ہے ابھی ورث دوہزار تیس میں اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہاں پر یہاں پر میں بات کرتا ہوں اس لیتیم کا اپیوگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو جو الیکٹرونکس وہان ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے نا تو الیکٹرونک جو وہاں ہوتے ہیں نا ان میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو بیٹری بنانے میں ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے لیتیم کا ٹھیک ہے نا دیکھئے گا اسے والا جو سنگٹن اپنے بھارت کا بھارتی بھو ویگیانک سرویکشن اس کا کاری ہوتا ہے اپنے بھارت میں کنیجوں کی خوز کرنا بھئی کاری کیا ہے کنیجوں کی خوز کرنا اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ان کا کھنن کروانے سے سمبندیت کاری کس کا ہوتا ہے بھارتی بھو ویگیانک سرویکشن ویباگ کا ہوتا ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا مکیالہ کہاں پر اسی تھی ہے کول کاتا میں ٹھیک ہے نا اور اس کو سترہ سو سڑ سٹ می ستاپیت کیا گیا تھا سترہ سو سڑ سٹ می ستاپیت کیا گیا اپنے بھارت میں کول کاتا میں اس کا مکیالہ اسی تھی تھی تو کیسٹن آئے گا بھارتی بھو ویگیانک سرویکشن ویباغ کا مقیل ہے کہاں پر رائٹ اتر کیا ہوگا بھئی کول کاتا اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیچٹی کیوشن دیکھیں جل سنڈرکشن گونیس نمبر کیوشن ہے جل سنڈرکشن کے پرتی جاگرکتا کے لیے جل جن ابھیان جل جن ابھیان کا سبارم کہاں کیا گیا کہاں پر کیا گیا تو اس کا سبارم اپنے راجستان میں ہوا اور اس کا سبارم راجستان میں کہاں سے ہوا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو ماؤنٹ آبو کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے ماؤنٹ آبو سیروی سے اس کی شروعات ہوئی تھی بھئی برہم کماری سنسا کونسی سنسا برہم کماری سنسا کے مادیم سے یہاں سے اس کی شروعات کی جاتی ہے بھئی ٹھیک ہے نا تو جل سنڈرکشن کے لیے پرتی جل سنڈرکشن کے پرتی جاگرکتا کے لیے جل جن ابھیان کی سبارم کہاں سے کیا گیا راجت سان میں ماؤنٹ آبو سیروی سے اس کی شروعات کی گئی اور برحم کماری سنسان میں یہاں پر اس کی شروعات کی جاتی ہے لاشٹ والا کیوشن دیکھے گا 20 نمبر کیوشن بھئی ٹک ہے نا دیکھے گا 20 نمبر کیوشن ہے حال ہی میں کس بینک کس بینک نے حال ہی میں کس بینک نے حال ہی میں کس بینک نے بینک کے دوارہ الکرونک بینک گارنٹی ہو جنا الوکٹرونک بینک گارنٹی یوجنا پرارم کی ہے تو کس بینک نے الوکٹرونک گارنٹی بینک یوجنا پرارم کی ہے بھئی ٹھیک ہے نا دیکھئے گا یہاں پر رائٹ اتر کیا ہوگا بھارتی اسٹیٹ بینک اپسن ہے انڈین اوورسیج بینک ہے بندن بینک ہے پنجاب نیسنل بینک ہے رائٹ اتر کیا ہوگا انڈین اوورسیج بینک ہے بھئی ٹھیک ہے نا یہ والا بینک آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ گنی سو پی چیتر میں اس کا استاپنا کی گئی اس کا مقیالہ کہاں پریشت ہے بھئی چننائی میں اس کا مقیالہ ہے اور یہ ایک ساروزنیک شیتر کا بینک ہے کیسا بھئی ایک ساروزنیک شیتر کا بینک ہے اب کوئی تم لوگوں سے دوستو کیوشن پہنچ لے کہ ساروزنیک شیتر کا سب سے بڑا بینک کونسا ہے تو ساروزنیک شیتر کا سب سے بڑا بینک کونسا ہوتا ہے بھئی ایس بی آئی کونسا ہوتا ہے ایس بی ای ہوتا ہے بھارتی سٹیٹ بینک ہوتا ہے بھارت میں ساروزینک شیطر کے بینکوں کی ٹوٹل سنکھیاں کتنی ہے تو دیان رکھنا پر یہ ویدارتیوں ساروزینک شیطر کے جو بینک ہے نا ان بینکوں کی جو ٹوٹل سنکھیاں ہے بینکوں کی سنکھیاں کتنی ہے تو ٹوٹل سنکھیاں ہوتی ہے کتنی بھائی بارہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے بارہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان سبھی کشنوں کی بات کی راشتی کرت بینکوں میں سب سے بڑا بینک کون سا تھا یعنی پنجاب نیسنل بینک کون سا میتھپون بینک راشتی کرت بینک نہیں ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو آپ کا کون سا تھا بھارتی اسٹیٹ بینک تھا ٹھیک ہے نا تو اس کیسٹن کا تو رائٹ اتر کیا ہوگا انڈین اوبر سیج بینک اس کا بلکل رائٹ اتر ہوگا تو نمس بلکل سہی اتر کیا ہو جائے گا انڈین اوبر سیج بینک ہوگا بھئی ٹھیک ہے تو پریہ مطروں آج کی کلاس میں کیول اتنا ہی تو دھنیواز جائے ہند جائے بھارت اور کلاسوں کو آپ لوگ ادھیک سے ادھیک سیئر کر دیں سبھی دوستوں کے پاس میں نیچٹ کلاس میں پھر ملتے ہیں اپنے لوگ جائے ہند